اس کے بعد جو کتاب میں دکھانے جا رہا ہوں اس کتاب کے بارے میں تو میں کیا آپ سے کہوں کہ جب میں اس کتاب میں موجود اس روایت کو پڑھتا ہوں تو میری رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مجھ سے روئے بغیر نہیں رہا جاتا یہ کتاب برادرین ارسنت کی کتاب ہے فرائد السمتین یہ اللامہ الجوینی الخراسانی کی کتاب ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر پیٹس اللامہ الجوینی کی کتاب جل نمبر دو صفحہ نمبر پیٹس فرائد السمتین میں چاہوں گا کہ اس روایت کی جو متن آپ دیکھ رہے ہیں اسے میں بھی آپ کو پڑھ کر سناؤ کہ اس کتاب میں سرکار دو جہان مرسیہ پڑھا ہے جناب زہرہ کا آپ صاحب اولاد ہیں آپ کو شیخین عزیز ہیں نبی عزیز نہیں ہیں آپ نے اسی علمی بحث شہر دی ہے کہ جس کا آپ کو شاید قیامت میں بھی جواب دینا پڑھے گا سرکار دو جہان کیا فرما رہے ہیں ذرا سن لیجئے لما رائطہ دکرت ما یسناؤ پادی جب میں فاطمہ زہرہ کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میرے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا کاننی بہا گوئے میں اس کے ساتھ ہوں وَقَدْ دَخْلَتْ دُلُّ بَيْتَهَا وَإِنْتَحَكَتْ حُرْمَتُهَا وَغَزَبَا حَقُّهَا وَمُنِعَتْ عِرْسُهَا وَكَسَرُو وَكَسْرُو جَمْ بَيْهَا اس کی پسلیاں توڑی جائیں گی اس کو عِرْس سے محروم کیا جائے گا اس کو حق سے محروم کیا جائے گا وَإِسْ قَتَتْ جَنِينُهَا اور اس کا بچہ ساقت کیا جائے گا لینے سنت کی کتابیں یہ آپ کی کتابیں جنابِ زہرہ کے بچے کو نبی فرمارے مارا جائے گا اس کا بچہ ساقت کیا جائے گا وَهِيَا تُنَا دِي اور وہ پکارے گی یا محمدہ بابا بابا کیا فرمارے ہیں وہ بجی پکارے گی فَلَا تُجَا اگر اسے کوئی جواب نہیں دے گا وَلَا تُسْتَغِیث نہیں اس کی کوئی مدد کرے گا وَلَا تُغَاس تَسْتَغِیث وَلَا تُغَاس اللہ اکبر وَلَا تَدَالُوا بَعْدِ وہ میرے بعد نہیں رہے گی مگر محزونہ مقروبہ باقیہ روتی رہے گی میری بچی میرے بعد یہ ہوگا فاطمہ کے ساتھ یہ ہمارے بھائیوں کی کتابیں فرائد اس سمپین اللہ مال جوینی کی کتاب اللہ مال جوینی فرائد اس سمتین یہ کتاب کون سے قرن میں لکھی گئی ہے ان کی متوفہ کون سے سن کے ہیں ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عزیزوں کو دیکھنا ہوگا یہ کتنے بزرگ اور قرآن عالم دین ہیں یہ دوسری جلد ہے اس کی اس کی دوسری جلد کے اندر سفر عمر 35 کے اوپر نبی مکرم نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتا دیا کہ میرے بعد میری فاطمہ کے ساتھ کیا ہوگا اس کے بعد ایک اور کتاب دکھا رہا ہوں اور وہ ہے اضالت الخفاء ان خلافت الخلفاء شاہ بہت دیلیوی کی کتاب اور اس کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر 132 کے اوپر اور آپ کو اس کا مطل نظر آ رہا ہے کہ اس کتاب میں کیا لکھا گیا ہے پھر اس کے بعد کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں تاریخ تبری جورہ تبری کی کتاب صفحہ نمبر 29 صفحہ نمبر 29 جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 29 جلد نمبر ایک تاریخ تبری جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 29 کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے اور اس کا مطل نظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح تاریخ تبری کی دوسری جلد بھی تاریخ تبری کی دوسری جلد بھی جلد سیوم جو ہے وہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ جلد دو بوم میں یہ جلد اول اور جلد دو بوم یعنی دونوں کتابیں اس کے اندر موجود ہیں ان دونوں کے اندر ایک میں صفحہ نمبر 29 اور ایک میں صفحہ نمبر دو سو بیس میں لکھا ہوا ہے اچھا یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ تبری جو ہے وہ آج کے عالم دین نہیں ہے بلکہ تقریباً ہزار سال پرانے عالم دین ہیں جنہوں نے تاریخ تبری کے اندر کیا کچھ لکھا ہے اس کا متن آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کے بعد جو کتاب میں آپ کو احل سنت کی دکھا رہا ہوں وہ ہے محسنہ دی فاطمت زہرہ جو سیوتی کی کتاب ہے جلال دن سیوتی کی کتاب ہے جو متوفہ ہے نو سو بیارہ حجری کے تقریباً کہہ لیجئے کہ چار سو سال پرانے عالم دین ہیں اور اس کے صفحہ نمبر چوتیس کے اوپر حضرت ابو بکر کا وہ اقرار ہے کہ کاش میں نے فاطمہ کے گھر میں کھس کر داخل ہو کر میں نے فاطمہ کے گھر کی تفتیش نہ کی ہوتی تار ہے حضرت ابو بکر کا کہ میں نے فاطمہ کے گھر میں کاش میں داخل نہ ہوا ہوتا